تو ویورڈز یہ میں نے چڑھا دیا ہے پلاو کے لئے یہ یخنی اور یہ بیپ پلاو بن رہا ہے اس میں میں نے پیاز لسن ادرک گرم مسالہ زیرہ ثابت گرم مسالہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ اور کیا کہتے ہیں اسے یخنی میں اور کیا یہ سانف اور ثابت دھنیا اور نمک یہ سب شامل کر کے اس کو مکس کر کے میں نے چڑھا دیا ہے یہ یخنی کے لئے اور اس میں جب تک اوبال آئے گا تو جب تک میں ڈھکنا نہیں ڈھکوں گی اوبال آنے کے بعد اس کو ڈھک دوں گی اتنا کہ گوش گل چاہے گوش گلنے کے بعد کیا ہوتا ہے میں دکھاؤں بھی آپ کو بڑی دیر سے اس میں کھول آتا ہے کیونکہ زیادہ سی باتیں اتنا ساری یخنی بن رہی ہے آگے دکھاتی ہونا یہ دیکھیں وہ یخنی بن چکی تھی تو میں نے اس کو جب گوش گل گیا تو الگ الگ چھان لیا تھا یعنی کہ گوش الگ کر لیا تھا اور پانی یخنی الگ کر لی تھی تو میں نے اس میں لیا آئل اور یہ پیاز براؤن کر چکی ہے میں نے چھاوڑ بھی ہو دیئے تھے اور یہ یخنی اور یہاں میں نے آئل میں سارا گوش ڈالا ہری مرچے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا الگ سے گرم مسالہ اور یہ گوش جو ہم نے یخنی میں گلایا تھا وہ ڈالا تو ٹیمارٹر ڈالے اور دہیں بھی ڈالنا چاہے تو دہیں بھی ڈال سکتا ہے اور میں نے اس کو رکھ دیا ہے یہاں تیاری ہو رہی ہے ٹیمارٹر کی چھٹنی کے تو پلاو کے ساتھ ٹیمارٹر کی چھٹنی کے لیے میں نے لے لیا ہے آئل آئل کے بعد ہم لیں گے اس میں پیاز اچھی خاصی ڈالتی ہے دلتی ہے کیونکہ ٹیمارٹر کی چھٹنی کے لیے پیاز زیادہ چاہیے تھی کٹی میں میں زیرہ ہلدی نمک یہ تین چیزیں دلتی ہیں اس میں تو پیاز ہلکی سی پینٹسی ہو جائے سوتے ہو جائے تو اس میں یہ ہم مسالے شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے اس میں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور یہ ہری مرچے میں نے کار لی ہے اس میں جتنی ہم تو کھاتے ہیں تیز مرچے یہ ہلکی اتنے حساب سے ڈالی میں نے تین چار ڈالی کیونکہ یہاں کٹی بھی مرچ زیادہ ڈالی تھی اور یہاں میرے ہزبنٹ کو اتنے مرچ سے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے کم ڈالی ہے تو یہ تھوڑا سا اور ہو جائے پھر میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر اور یہ ڈال دی ہے ہم نے اس میں ٹیمارٹر اور اس کو مکس کر کے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے ہلکی آج پہ تاکہ ٹیمارٹر گلچ ہے تو بہت ہی یمی اور پان مرچ منٹ میں بن جاتی ہے یہ ٹیمارٹر کی چٹنی تو پلاو کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے حالکہ مٹر پلاو کے ساتھ اچھ لگتی ہے تو میں نے آج بھی پلاو بنا لیا تو اس کے ساتھ ٹیمارٹر کی چٹنی بھی بنا دی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیمارٹر گل چکے تھے اب میں اس کو مکس کر کے اس کو بھونوں گی تھوڑا سا تاکہ تیلو پر آجائے اس کا بہت ہی یمی سے مزے دار سی ٹیمارٹر کی چٹنی ریڈی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ